نظر ملا کہ کوئی لے گیا قرار میرا برے نصیب میرے راجہ مال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی دل جردوں لگ جاوے دل وزر جت رہنگائے گلین کامیاب گلوکاروں میں زبیدہ خانم نور جہان اور انیت حسین بٹی جیسے عظیم گلوکار شامل تھے انیس سو پین تیس میں بریت سر میں پیدا ہونے والی زبیدہ خانم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی شرمیلی گلوکارہ تھی پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اس پلے بے گلوکارہ نے لگ بگ دو سو پچاس نغمات گائے اور اپنے فن کا لوہا منوایا ان کی فنی عظمت کا اعتراب آج تک کیا جاتا ہے انہیں ہالیوٹ کی مارلین نیکسن کے ہمپلہ قرار دیا جاتا تھا جنہوں نے ہالیوٹ کی مشہور اداکاروں کو اپنی آواز دی تھی تو بیدا خانم نے سب سے پہلے ان سے وکاون میں پلم بلو کے لے گئے اور انہیں نام اور موسیقار جی اے چشتی نے متعارف کروایا تھا انہیں سو تریپن میں ریلیز ہونے والی فلم شہری بابو سے شورت ملی اس فلم کے کئی گیت سو پر رہٹ ہوئے اگرچہ انہوں نے دو فلموں میں داکاری بی کی جن کے نام تے پاتے خان انیس سو پچپن ریلیز اور دلہ بٹی انیس سو چپپن ریلیز لیکن اصل شورت گلوکاری کی وجہ سے ملی پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ان کے نام کا توتی بولتا تھا زبیدہ خانم نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں گیت گئے لیکن ان کے پنجابی گیتوں کی تعداد زیادہ تھی ان کے دوگانے بی بڑے مشہور ہوئے خاص طور پر احمد رشدی کے ساتھ ان کے دوگانوں کو بڑی پذیرائی ملی زبیدہ خانم اور احمد رشدی نے بڑے ہیڈ دوگانے گئے تھے زبیدہ خانم کا پلے بے گئی کا سفر صرف آٹھ برس تک جاری رہا لیکن ان کے گئی ہوئے نغمات آج بھی بڑے شوک سے سنے جاتے ہیں زبیدہ خانم نے اس دور کے تمام بڑے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا ان میں بابا جی اے چشتی، رشید عطری، سبدر حسین، سلیم اقبال، خواجہ خرشید انور اور اے حمید مشہور ہیں خلاسی کی موسیقی کے کسی روایتی گرانے سے نہیں تھا انہوں نے موسیقی کی رسمی تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی کم سینی میں ہی وہ لاہور ریڈو سٹوشن میں انہیں گانے کا موقع مل گیا مشہور پاکستانی اداکارہ سوران لطا اور ان کے شوہر نظیر نے ان کی گائیگی کو پسند کیا اور انہیں اپنی آنے والی فلم شہری بابو کے گیتوں کے لیے منتخب کر لیا اس فلم میں زبیدہ خانم کے کئی گیت سوپر ہٹ ثابت ہوئے جب وہ اپنے کیریر کے عروج پر تھی تو انہوں نے کیمرامین ریاض بخاری سے شادی کر لی اور گریلوں ذمہ داریوں کی وجہ سے گائیگی چھوڑ دی مشکل کو کے مطابق ان کا میڈم نور جہاں سے کسی بات پر جگلا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت گائیگی کو خیر بات کہا جب وہ اپنے عروج پر تھی بہرحال اس بات میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ زبیدہ خانم ایک فطری گلوکارہ تھی جب وہ کم عمر تھی ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہونہار بروہ کے چکنے جتنے پات ہنم نے جس دور میں اپنی دل کش گائیگی سے ایک عالم کو متاثر کیا وہ پاکستانی فلم سنت کا سونہرہ دور کہلاتا ہے انہوں نے پنجابی فلموں کے علاوہ کچھ ایسے اردو نغمات بھی گئے جنہیں آج بھی سنے تو دل جھوم جاتا ہے سیپ الدین سیف کی فلم سات لاکھ نیلو کی پہلی فلم تھی جس میں ان پر زبیدہ خانم کا گائے ہو یہ مسہور کن نغمہ فلم بند ہوا آئے موسم رنگیلے سوہانے جیانا ہی مانے تو چھٹی لے کے آجاب علماء کیا جائے تو بھارت کی مشہور اداکارہ نیمی کو بھی اپنی پہلی فلم برسات کے ایک گانے کی وجہ سے مقبولت حاصل ہوئی تھی اس گانے کے بولتے ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹا ململ کا بہرحال اسے تو محض اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے ان کا ایک اور شاندار دو گیت فلم عشق لیلا سے تھا جس کے بولتے لیلا 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 دختر خوبا لیلا اس فلم کے دیگر نغمات بھی بڑے مشہور ہوئے تھے لیکن زبیدہ خانم کا گیت بہت منفرد تھا اس سار ان سو ترپ تریسرٹ میں ریلیز ہونے والی فلم عشق پر زور نہیں میں ان کا گیت بے خبر سوچتا ہے کیا بہت پسند کیا گیا اس فلم میں ان کے احمد رجدی کے ساتھ گائی ہوئے دوگانوں کو بھی سراہا گیا یہ دوگانے کچھ یوتے میں نے کہا جی اے سنو تو سہی میٹی میٹی باتیں کر کے دیکھو نہ نظر بر کے ان سو انسٹھ میں نیلو اور رتن کمار کی فلم ناگن نے کامیابی کے جنڈے گر دئے اس فلم میں جہاں نیلو کے رقص پسند کیے گئے وہے اس کے گیتوں نے بھی بڑی دوم مچا دی تھی سفدر حسین کی موسیقی میں قتیل شفائی کا لکھا ہوا یہ گیت میرا پیار ہار گیا رہے جبیدہ خانم نے کمال مہارت سے گائے تھا سفدر حسین کی فلم نیند ریلیز ہوئی یہ ایک باکمال فلم تھی اس میں میڈ ابنور جہان نے یادگار گیت گائے تھے رشید اطرے کی موسیقی نے ایک سما بان دیا تھا جبیدہ خانم نے بھی اپنی خوبصورت گئی گی سے اہل موسیقی کو متاثر کیا ان میں گیت کے بولتے ایک دل ہے اور گاہ اتنے دوسرا گیت بھی بہت پسند کیا گیا جس کے بول کچھ یوتے مجھ کو جوانی بڑی مہنگی فڑی قتیل شفائی اور تنویر نقوی جیسے نادر روزگار نغمانگاروں نے فلم نیند کو چار چان لگا دیئے تھے فلم سر پروش میں تو فیل ہشیارپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ کون بول سکتا ہے تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چھپ رہے ان سٹھ میں فلم کوئل ریز ہوئی تو میڈ اب نور جہاں کے نغمات نے ہر طرف دوم مچھا دیس میں صرف ایک گیت زبیدہ خانم نے گائے تھا اس ایک گیت نے بتا دیئے کہ وہ کس پائے کی گلوکا رہے گانے کے بولتے دل جلانہ دل والے یہ کلب سونگ تھا جو نیلو پر اکس بند ہوا تھا کوئل کے تمام نغمات تنویر نقوی نے تحریر کیے تھے ان سو ساٹھ میں ہدایتکار لقمان کی فلم آیاز ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی خواجہ خورشید انور کی موسیقی میں زبیدہ خانم نے اس فلم کے پانچ نغمات گائے ان سو ساٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم رات کے راہی باگ ساپس پر کامیاب رہی اس فلم کی موسیقی اے حمید نے ترتیب دی دی اور تمام گیت زبیدہ خانم اور احمد رشدی نے گائے تھے فیاض حاشمی کے لکے ہوئی اس گیت نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے زبیدہ خانم نے یہ نغمہ درد و سوز میں ڈوب کر گئے تھا جس کے بولتے کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھوگے بلم